ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اہتے کا حلف اٹھا لیا ایران کے چیف جسٹس نے صدر پزشکیان سے ان کی اہتے کا حلف لیا تہران میں مناقض ہونے والی تخریب حلف پرداری میں آلہ سیاسی و دفاعی رہنماؤں کی علاوہ مختلف ممالک کے سربراہان نے ممالک اور وفود نے بھی شرکت کی پاکستان کے جانے سے تخریب حلف پرداری میں نائب وزرعظم و وزرخارجائے ساگدار نے شرکت کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنے خطاب میں کہا کہ دنیا کے ساتھ تعمیری اموس روابط تلاش کریں گے حکومت کبھی کسی غیر ملکی دباؤں میں نہیں آئے گی نائب وزرعظم ساگدار کی تہران میں ایرانی صدر سے ملاقات ہوئی ملاقات پر دو طرف تعلقات اور باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات کے دوران ایرانی صدر نے تخریب حلف پرداری میں شرکت کرنے پر نائب وزرعظم ساگدار کا شکریہ ادا کیا ایرانی صدر پاکستان آصف علی زرداری اور وزرعظم شہباز شریف کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا کہا کہ تہران اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ بہت تعلقات کا خواہاں ہے